اسلام علیکم بچوں تو آج کے اس لیکچر میں ایکسرسائز 3.3 فیڈرل بورڈ کی ان بی ایف نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جو نیو بک ہے آج اس کی ایکسرسائز 3.3 کا میں کوسچن نمبر 1 اور 2 کرواؤں گی اس لیکچر میں تو کوسچن نمبر 1 میں یہ کہا گیا ہے if y inversely proportional to 1 over x تو اگر y inversely proportional ہے x کے تو اس کا مطلب ہے اگر x increase ہو تو y decrease یعنی کہ ایک value increase تو دوسری decrease inverse کا یہ مطلب ہوتا ہے اب اس کے اندر جو کہا گیا ہے کہ y 10 ہے اگر y 10 ہو اور x 4 ہو find the value of the constant of variation y 10 اور x 4 ہو تو پھر constant of variation کی value find کریں means کہ یہاں پہ ہم نے constant کی value find کرنی ہے تو جب ہم اس inverse کے sign کو ہٹاتے ہیں تو یہاں پہ ایک constant آتا ہے proportionality constant جسے کہتے ہیں k ہم نے اس constant k کی value find کرنی ہے تو یہاں سے اگر ہم cross multiply کر دیں تو k equal آ جائے گا y x کے یہ ادھر y x multiply ہو جائیں گے کیونکہ یہاں کوئی value نہیں ہے ہم one consider کر سکتے ہیں cross multiply کر دیں گے so k is equal to y x y کی value 10 ہے اور x کی value 4 ہے تو یہاں پہ ان values کو put کر دیں گے تو 10 fours are 40 تو constant of variation means proportionality constant k کی value آ گئی ہے 40 اور یہ ہی اس کا answer ہوگا اس کے بعد کرتے ہیں اس کا part number 2 question number 2 تو اس کے بعد بچو question number 2 ہے y inversely proportional x کے y کی value 6 ہے x کی value 3 ہے تو y find کریں جب x 20 ہو تو پہلے اس first value line کو solve کرتے ہیں y inversely proportional ہے x کے تو یہاں پہ دیا گیا ہے y 6 ہے اور x 3 ہے y 6 x 3 ہو تو پہلے یہاں سے k find کر لیتے ہیں تو یہاں سے جب directly کا یہ inversely کا sign ہٹھاتے ہیں تو constant آتا ہے k تو اس کو ہم نام دے دیتے ہیں ایک و یہ number 1 کیونکہ ہم نے y find کرنے ہیں find the value of k تو y y ہم find کر سکتے ہیں اگر ہمیں k اور x پتا x اور 20 ہے k ہمیں نہیں پتا پہلے یہ دو values use کرتے ہوئے یہاں سے ہم k نکال لیتے ہیں k آ جائے گا y x کے ایک ورکراس multiply کر دیں گے تو y بتایا گیا ہے 6 ہے x value given ہے 3 ہے تو 6 3s are 18 تو k ہم نے find کر لیا ہے جو کہ 18 آ گیا question کی دوسری line میں یہ کہا گیا ہے find the value of y y find کریں جب x کتنا ہو 20 ہو تو k ہم نے find کر لیا ہے یہاں پہ put کر دیں گے ایک و یہ number 1 میں تو y find کر لیں گے یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں putting x is equal to 20 and k is equal to 18 in equation number 1 equation number 1 میں put کر دیں گے تاکہ ہم y find کر سکیں equation number 1 یہ ہے y is equal to k over x تو میں نے یہاں پہ اس equation کو لکھ لیا ہے اب اس کے اندر values put کرتے ہیں y find کرنے کے لیے تو k 18 put کر دیں گے کیونکہ k 18 ہے اور x بتایا گیا ہے 20 ہے تو یہاں سے ہم y کی value نکال سکتے ہیں two ones are two zero two nines are 18 تو 9 over 10 مزید اس کی آگے cutting نہیں کر سکتے divide کر کے لکھیں گے تو points میں answer لکھ سکتے ہیں یا اس طرح fraction کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں تو یہی اس کا answer ہوگا کو سکتے ہیں نمبر two کا کو سکتے ہیں سکتے ہیں تو جیسی ہے سکتے ہیں تک 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 موسیقی